اسلام علیکم دوستو فیضہ فوڈ سیکرٹس میں آپ کو شامدید ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے نگٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں ایک آسان اور سمپل طریقے سے میں آپ کو نگٹس بنانا بتاؤں گی تو یہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کروں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور شیئر کریں تو آئیے ہم چکن نگٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے ہاتھ اچھے سے دھوکے ساپ کر لیے تو جو ہے یہ چکن کیمہ لیا تھا میں نے تقریباً تین پاو اس میں میں نے پانچ بریٹ کے کنارے نکال کے تو اس میں وہ سارا ملا کے اس کو گرینٹ کیا اگر آپ کے پاس کیمہ نکالنے کے لیے چوپر وغیرہ نہیں ہے تو آپ باہر سے جب لیں کیمہ تو دو دفعہ باریک کیمہ بنوا کے لیے دو دفعہ مشین سے نکلوا کے لیے اور بریٹ اس میں مکس کر کے تو ان کو اچھے سے مکس کر لیں تو یہ میں نے یہ تھوڑا ٹائم کی بچت کے لیے میں نے پہلے سے یہ کیمہ اور بریٹ مکس کر کے رکھئے دیکھیں اس طریقے سے اس کو یہ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا نگٹس ہیں وہ جوسی سے بنیں اور موٹا کیمہ نہیں کرنا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کرنا ہے یہ میں نے بریٹ ملکی بریٹ لے یا کوئی بھی پلین بریٹ میں نے یہ والی بریٹ لے کے اس کے کنارے یہ والے براؤن والے نکال لیے تھے یہ میں نے ایک تین پاؤں کی میمی پانچ بریٹ کے کنارے نکال کے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو یہ بنے پڑے ہیں اس طرح تو اس میں آپ کچھ سپائسیز آئٹ کروں گی میں اس میں یہ لسن ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ آپ اس میں لسن پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس لسن پورڈر نہیں ہے تو یہ لسن ڈالیں یہ ایک ٹیبل سپون ہے تو یہ اس میں جائے گا اگر آپ کے پاس چوپر ہے اور آپ کو تھوڑے نگرز بنا رہے ہیں آدھا کلو یا اس طرح کا تو آپ بھی بوٹیاں لے کے تو بریٹ بھی ساتھ اور اس کو چوپ کر کے اور مسالے اسی میں ایڈ کریں تو میں نے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں کیا آپ کے سامنے ایڈ کروں گی اور اچھے سے دکھاؤں گی آپ کو اس میں ہم حسبے ضرورت نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنی مرضی سے ڈالیں ٹیسٹ کے مطابق کی آپ کو کتنا پسند زیادہ تیز جب کم تو مجھے میں اس میں تقریباً ایک ٹی سپونڈ ڈال رہی ہوں اس میں ہم وائٹ پیپر ڈالیں گے اس میں ہم تقریباً ایک ٹی سپونڈ کے برابر اس میں اگر آپ وائٹ پیپر نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے میرے پاس یہ اویلیبل ہے تو میں اس میں ڈالوں گی اس میں ہم تھوڑا سا سویا سوز ڈالیں گے تقریباً ایک کھانے ایک ٹیبل سپونڈ کے برابر اس سے ٹیسٹ اچھا ہی گا اس میں ہم پیپریکا پورٹ ڈالیں گے پیپریکا پورٹ اس میں تقریباً ڈال ٹی سپونڈ کے برابر میں ایڈ کروں گے تو ان تو ان سپائسز کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو بہت اچھے سے اس طرح سے دبا دبا کے کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو اور یہ جڑے ہو جو ہیں بیٹر ہے یہ تیار ہو اور اچھے سے جس طرح ہم آٹا گھونتے ہیں اس طرح سے دبا کے اچھے سے اس کو مکس کرنا اس طرح سے اندر سے فلفی بنیں گے جوسی بنیں گے ہارڈ نہیں بنیں گے اگر آپ اس کو زیادہ نہیں مکس کریں گے تو اندر سے ہارڈ ہوں گے یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ مسالہ ہے یہ جو نگٹس کا ہوتا ہے اس طرح سے بنا ہوا ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تقریباً دو سے تین منٹ اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور وہ جو نگٹس کا جو اندر سے ہارڈ رہ جاتے ہیں وہ بھی اس طرح مکس کرنے سے جو ہیں وہ ہارڈ نہیں ہوتے جوسی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں بال میں تھوڑا مسالہ ہو رہا تھا تو میں نے یہاں پہ یہ اس کو جگہ کو ساپ کر کے تو یہاں پہ یہ اس طرح سے مکس کیا اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے تقریباً ایٹ ٹیبل سپون کے برابر آئل اس میں اس طرح سے ایڈ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا پھر مکس کر لیں گے اس طرح سے اچھے سے آئل ڈالنے سے اندر سے یہ کرسپی سے بنتے ہیں مزیدی بنتے ہیں اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کرنے میں دیکھیں کتنا سمود ہمارا بیٹر تیار ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ اندر سے ہارڈ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ اب تیار ہے تو اس کی ہم فیلنگ اس کی جو اس کے اوپر ہم لگائیں گے اندہ وغیرہ اس کی فیلنگ کو اوپر سے گار سوری کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں تو اب اس کو اس کی بول میں رکھیں گے تو اب ایک اندہ لوں گی میں اس کو اندے کو توڑ لوں گی اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے براور آپ ملک آٹ کریں گے اس میں تھوڑا سی ملوئی وائٹ پیپر آٹ کروں گی اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ بلیک پیپر آٹ کریں کیونکہ میرے پاس آویلیبل ہے تو میں یہ کروں گی اس میں ہم تھوڑا سا ایک چھٹکی کے برابر نمک آٹ کریں گے اس کو اچھے سے پھرانٹ لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا آٹ کریں گے ابھی ہم یہ میں نے فرائی پین لے لیا اس میں میں آئیل آٹ کروں گی تھوڑا سا ہم ڈیپ فرائی کریں گے ان کو تو یہ آئل کرنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے اس کو بالکل لائٹ فلم پہ لو فلم پہ تو اتنی دیر میں ہم یہاں پہ نقرس بنا لیں گے یہ میں نے اس طرح کی تو یہ بریڈ کرمز میں نے گھر پہ خود ہی بنائے ہیں میں نے اس طرح کی چار بریڈ لے کے ان کو ہلکا سا طوی پہ سیکھ لیا تھا لائٹ سا بلکل لائٹ سا براؤن کر کے میں اس کو چوپر میں چوپ کر لیا تھا تو یہ اس طرح کی بریڈ کرمز دیار ہیں بازار سے بہت مہنگی بھی جاتی ہے میں نے گھر پہ تیار کی ہے اس کو اتنا ہاتھ میں لے اس طریقے سے تھوڑا سا شیپ دی اس کو نگر کو نگر ہوتے بے ترتیب چیز ہے اس لئے اس کو نگر بولتے ہیں تو آپ اس کو جس طرح سے بنائیں گے اس ہی شیپ میں ایجیسٹ ہو جاتے ہیں ہم پہلے ادھر لگائیں گے اس میں لگائیں گے انڈا اور جو ملت کا جو ہم نے یہ تیار کیا پھر اس میں لگائیں گے اسی طرح ہم تقریبا سارے بنا لیں گے زیادہ موٹے نہیں بنانے جو زیادہ ہوتا ہے ایکس نکال لیں اس طریقے سے برابر سے بنا اگر آپ کے پاس کوئی بنانے کا سانچے وغیر ہے جس نگٹ کے یا بسکیٹ وغیر کے جو ملت ہیں اگر آپ اس سے بنانا چاہے تو اگر آپ گول شیپ میں بنانا چاہے تو وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ شیپ ہی ہے تو میں ایسا ہاتھ سے بنا کیونکہ جس ساتھ سے ہم منڈا اور دودھ لگا رہے ہوتے ہیں تو بریڈ کرمز میں ہاتھ ڈالیں گے تو اس میں اٹھیں بن جائیں گی بریڈ کرمز کراب ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرحے سے اور یہاں پہ میں آپ کو فریز کرنے کا بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ فریز کروں گی تو یہ میرے نگٹ بنا لیے اور کچھ میں فریز کر دی تو آئل بھی ہمار گرم ہو چک ہے اس کو بلکل ہلکا گرم کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے نگٹ جلے نہ اس میں جتنی آئیں گے میں ڈال ہوں گے باقی جو باد میں پھر دال ہوں اب ہم پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہمارے پک چکے ہیں تو فلم ہماری میریم ٹو لو ہے تو ایک سائٹ سے پکا لی ہے تقریبا تین منٹ تو اس کی چینج کر دیا دیکھیں زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانے کیونکہ اوپر سے زیادہ براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں کیونکہ کچھا گوشت ہے تو اس کو تقریبا سات آٹھ منٹ پکانا ہے لو فلم پہ میڈیم سے لو فلم پہ تو اگر آپ کو یہ ریسپ پہ پسند آرہی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کریں تا کہ آپ کو سیم ریزلٹ ملے یہ دیکھیں ہمارے بہترین نگٹس تیار ہو رہے ہیں ان کا کلر کتنا پیارا آرہ ہے اور گھر کے جو بریڈ کرمز بنے ہوئے ان کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کریں گھر میں بریڈ کرمز بنائیں تو آپ کو بہت ہی مزہ دیں گے اور آپ کے بچے بار بار فرمائش کریں گے مہمان آئیں گے چائے کے ساتھ اگر ان کو سرک کریں گے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور اچھی ریسپیز لے کر ہوں تو ہمارے نگٹ فرائی ہو چکے اب ان کو میں نکال لوں گی یہ تقریبا چھے سے سات منٹ لگے ان کو فرائی لہنے میں دیکھیں یہ زبردست سے فرائی ہو چکے اندر تک پک چکے ان کو میڈیم فلیم میڈیم سے لو فلیم پر چھے سے سات منٹ پکایا تو یہ بنی اسی طرح دوسرے بھی ڈال کی بنا لیں گے بچے پڑے ہیں اس ٹائم جو تو ہمارے جو بچے وی نگٹ وہ بھی تیار ہو سے میں نکال لوں گے شکر ہے لائٹ بھی آ گئی تو ہمارے یہ مزیدار اور بہترین قسم کے نگٹ تیار ہیں جو بہت ہی اوپر سے کرسپی اور اندر سے جو بنی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اندر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے جو سی ٹائپ کے بنی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور بہترین قسم کے ہمارے نگٹ ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمیٹس